بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر فور انٹی لاغ آفا نمبر لاغ کے والے سے یہ چوتھا ہمارا لیسن ہے اس میں اب سیکھیں گے کہ انٹی لاغ کیا ہوتے اور انٹی لاغ معلوم کیسے کرتے How to find انٹی لاغ آفا نمبر تو سب سے پہلے انٹی لاغ کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ مطلب کہ کسی نمبر کا اگر لاغ آپ کو دے دیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ لاغ کس نمبر کا ہے تو اس کے لئے پھر ہم انٹی لاغ یوز کرتے ہیں فار ایزمپل سو کا لاغ جو ہے وہ دو ہے اگر کوئی بندہ کہتا ہے دو کس کا لاغ ہے کس نمبر کا لاغ ہے تو پھر ہم دو کا انٹی لاغ معلوم کریں گے تو سوالے گے اسی طرح ایک اور ایزمپل ہے سات سو نانویں اشاریہ پانچ اس کا لاغ جو ہے دو اشاریہ آٹھ نو سات چار ہے تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے دو اشاریہ آٹھ نو سات چار کس نمبر کا لاغ ہے تو اس کا پھر ہم انٹی لاغ معلوم کریں گے تو اس نمبر تک ہم پہنچ جائیں تو انٹی لاغ جو ہے یہ لاغ کا ریواز پروسس ہے لاغ میں ہم کیا کرتے ہیں کسی نمبر کا لاغ معلوم کرتے ہیں اور انٹی لاغ میں ہم کیا کرتے ہیں کسی نمبر کا لاغ دیا ہوتا ہے اور وہ ہم نمبر معلوم کر لیتے ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں لاغ میں کوئی نمبر دیا ہوتا ہے اس کا ہم لاغ نکالتے ہیں اور انٹی لاغ میں کسی نمبر کا لاغ دیا جاتا ہے اور وہ عدد ہم معلوم کرتے ہیں وہ نمبر ہم معلوم کرتے ہیں جس کا وہ لاغ ہوتا ہے تو یہ ہوگی اس کی دیفینشت تو انٹی لاک معلوم کلسے کرتے ہیں اس کے لئے انٹی لاک ٹیبل ڈیوز ہم کرتے ہیں کیلپولیٹر بھی آپ ڈیوز کا سکتے ہیں انٹی لاک ٹیبل بھی ہم ڈیوز کرتے ہیں تو پہلے انٹی لاک ٹیبل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کلسے کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے انٹی لاک ٹیبل ہے تو سیم جس طرح لاغ ٹیبل ہم نے تین عصے پڑھے تھے پہلا ایسا دوہ ایسا دیسے ایسا انٹی لوگ کے بھی تین ایسے ہوں گی پہلے ایسے میں ایک کالم ہے جو ال ,ٰ characteristics سے se start هواہ الاساpping ہیں اور یہ چلے گا آگے یہ پوائنٹ 9 9 تک چلتا ہے پوائنٹ 9 9 تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے لاؤگ ٹیبل میں انٹی لاؤگ میں لاؤگ ٹیبل جو ہے وہ دس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سو تک چلتا ہے جبکہ انٹی لاؤگ ٹیبل دس سے نہیں سٹارٹ ہوتا بلکہ پوائنٹ 0 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے لاؤگ ٹیبل میں دس سے چھوٹا نمبر آپ نہیں دیکھ سکتے مطلب اس کے لیے آپ کو زیروں لگانا بڑتا ہے لیکن اس میں یہ صورتحال نہیں ہے اس میں دس سے چھوٹا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ زیرو زیرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو پوائنٹ زیرو زیرو سے سٹارٹ ہوگا اور آگے یہ پوائنٹ نائن نائن در چلے گا آپ کسی نمبر کو انٹی لاغ میں کیسے دیکھتے ہیں فار ایگزمپل آپ کے پاس ایک نمبر ہے ٹو، ٹری، فور، فائل یہ ایک نمبر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے انٹی لاغ میں تو سیم جیسے لاغ ٹیبل آپ یوز کرتے ہیں انٹی لاغ بھی ایسے ہی یوز کریں گے پہلے دو نمبر آپ لے لیں گے تئیس تئیس کو آپ چار کے کالم میں دیکھیں گے اور پانچ جو ہے وہ فرق کالم ہے تو تئیس کو چار کے کالم میں دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ پہلا کالم زیرو کا ہوتا ہے زیرو، وان، ٹو، تری، فور، سترہ چودہ آ جائے گا سترہ چودہ پلس پانچ فرق ہے تو فرق کے کالم آگے ہوتی سیم جیسے لوگ کے تین اسے ہم نے پڑھئی تی nя کہ پہلا کالم جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہے اچھ دوسرے کالم میں زیرو سے لیا کے نو تک کالم ہوں گی دس کالم ہوں گی اور تیسے اسے میں ایک سے لیا کے نو تک کالم ہوں گی علم یہ لوگ ٹیبل میں اور انٹی لاغ میں یہ کالم سیم ہوتی ہیں شارت صرف اتنا ہے کہ لوگ邹 پال مرد دس سے شروع ہوتا� 중요 ہے اور انٹی لاغ ٹیبل وہ زیرو کہ زیرو سے 20 سٹارٹ ہوتا ہے تو سترہ چودہ آگیا تیس کو چار کے گالے میں دیکھا پانچ فرق ہے تو تیس کی سامنے پانچ کے گالے میں آپ نے دیکھ لینے تو یہ ٹو آ رہا ہے ٹو آگیا تو اس کو ایڈ کریں گے تو سترہ چودہ میں دو ایڈ کریں گے سترہ سول آ جائے گا ایک اور مثال کرتے ہیں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو بان ٹو اب یہ ایک نمبر ہے اس کو آپ نے انٹی لاغ میں دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ زیرو زیرو کو آپ دیکھیں گے وان کے کالم میں اور ٹو فرق ہو گا ساتی لاغ میں دیکھیں گے تو زیرو زیرو آپ لیں گے پہلے دو نمبر جو اکٹے کریں گے وہ زیرو زیرو قٹے کریں گے اگر اسی نمبر کو آپ نے لوگ ٹیبل میں دیکھنا ہوتا تو پھر آپ زیرو زیرو کو نہ دیکھتے پھر آپ کس کو دیکھتے؟ کس کے لاغ ٹیبل دس سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ ٹوال کو دیکھتے دائمیں بارہ کو آپ دیکھتے ہیں کس سے کالم ہے کہ نمبر کو نہیں ہے تو آپ 0 네 کالا ہے ایک ہی نمبر ہے لاغ ٹیبل میں اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں انٹی لاگ میں اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں کیوں وہ از سیکھل کہ انٹی لاگ0 سے شروع ہوتا ہے اور لاغ ٹیبل نمبر segu ہوتا ہے انٹی لاگ میں اس نمبر کو دیکھیں گے آپ zero zero کو اور دو فارئر کا کالی میں سب سے پہلے شروع میں zero zero کو one کے گالے میں دیکھیں گے تو one double zero two آج کا ٹو کا فرق ہے فرق میں zero لکھا ہوا ہے ٹو اس میں ایڈ کریں گے تجھے آج کا 1002 تو یہ انٹی لاگ مدد سے ایک نمبر دیکھ لیا نیکسٹ ہے 은 ایہی کسی نمبر کا انٹی لاگ کیسے معلوم کیے جائے ایک ایگزمپل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ یہ ایک نمبر ہے دو شریعت تین صفر دو اس کا لاغ جو ہے زیرو شریعت تین چھے دو دو ہے اب ایک نمبر کا لاغ آپ کو دے دئیے گا یہ نمبر ہے یہ اس کا لاغ دے دئیے گا اب کوششن جی ہو کہ یہ جو یہ جو لاغ ہے کسی یہ کس نمبر کا لاغ ہے تو اس کے لئے پھر ہم انٹی لاغ جوز کریں تو سپوز کر لیتے ہیں یہ اس کی جگہ بھی ہم ایکس لکھتے تھے سپوز کر لیتے ہیں یہ کسی ایکس نمبر کا لاغ ہے تو یعنی کیا ہو جائے گا لاغ آپ ایکس ایپل ٹو زیرو پوائنٹ تھری سکس ٹو ٹو تو ایکس کیا ہوگا تو ایکس لازم بات ہے دو شریعت تین صفر دو ہونا چاہیے تو ایکس جو ہے آسان لفظوں میں آپ لاغ کو ادھر لے کے جائیں گے تو یہ انٹی لاغ بنے گئے انٹی لاغ آپ زیرو پوائنٹ تھری سکس ٹو ٹو اب یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے کہ خاصا کتنا ہے مہنٹی سے کتنا ہے تو خاصہ انٹی لاغ میں یاد رکھیں پوائنٹ سے پہلے والا خاصہ ہوتا ہے اور پوائنٹ والا سارا مہنٹی سے ہو پوائنٹ تری سکس ٹو ٹو یہ مہنٹی سز ہو جب کسی نمبر کا لاغ معلوم کرتے ہیں تو پھر خاصے اور مہنٹی کا طریقہ اور ہے لیکن جب انٹی لاغ معلوم کرتے ہیں تو پھر خاصے اور مہنٹی سرکہ اور ہوگا لوگ میں آپ کیے کرتے ہیں خاصے کے لیے حوالے کا مقام دیکھتے ہیں 2700 مینٹیس کے لیے آپ لاغ ٹیبل دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک نمبر کا لاغ اس نے دیا ہوا ہے تو یہ جو پہلے لکھا ہے لازم بات ہے اس نے خاصا بنا کے لکھا ہے اور یہ مینٹیس ہے خاصی اور مینٹیس سے کوئی جوڑا ہے تو اس نمبر کا لاغ آیا ہے نا تو جب مینٹی لاغ آپ معلوم کریں گے تو یہ پہلے والا جو ہوگا یہ یہ خاصا ہوگا اور اگلا جو ہوگا یہ مینٹی سا ہوگا یہاں پہ آپ وہ والا رول یوز نہیں کریں گے کہ حوالے کا مقام کا ہاں پہ ہے اجاریہ کا認rum کے hesτہ وہاں پہ درمائیانے Polish یہ جب log آپ معلوم کریں گے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں ٹی اب آپ انڈی لوگ معلوم کریں گے تو اسیمپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پہلے والا نمبر ہے وہ خاصا ہوگا اور پہلے والا نمبر کیا ہوگا Нетری سا ہوگا اب آپ نےایتی لوگ کا ٹیبل use کرنے آپ کو پہلے سکس اس کا انڈی لاغ چاہئے تو آپ نے انڈی لاغ کا ٹیبل یوز Hindus کرنے ہیں ، انیلاق کے ٹیبل میں آپ نے کس کو دیکھنا ہے ہے۔ مینٹیسی کو آپ دیکھیں گی اور منٹیسا ۱۵۷ دو نمبر اکٹھے کر لیں ۶۶ کو آپ نے ۱۶ کی قابل میں دیکھنا ہے اور ۵ ۱۶ ۶۫ کو ۵ کے قابل میں دیکھیں گے تیس تیس سو ایک آ جائے گا اور ۲ کا فرق ہے تو وہ بھی ایک آ جائے گا دونوں کو جمع کریں گے ۱۶۱ آ جائے گی. ۱۶ۻ۷ تیس سو دو ایکس از ایکوڈ آپ نے انٹی لاغ آپ 0.3622 فائنڈ کیا تو کیا انصر آئے دی تئیس سو دو اب آخری کام انٹی لاغ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پوائنٹ ہم لگاتے ہیں پوائنٹ کے لیے آپ یہ دیکھیں گے حوالے کا مقام کہاں پہ دو کے بعد اور پوائنٹ کے لیے آپ کیا کریں گے اپنے خاصے کو دیکھیں گے خاصہ دیکھ کے ہم پوائنٹ لگاتے ہیں تو اب آپ سب سے پہلے حوالے کا مقام دیکھ لیں کہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنے ہیں خاصہ آپ کا جمع میں ہے یا مائنس میں اگر جمع میں ہوگا تو رائٹ سائٹ پہ آپ نے لگانے اس طرف آپ لگائیں گے اگر خاصہ جمع میں ہے اگر خاصہ آپ کا مائنس میں ہے تو آپ نے پوائنٹ لیفٹ سائٹ پہ لگانے اگر خاصہ جمع میں ہوگا تو رائٹ سائٹ اگر خاصہ آپ کا مائنس میں ہوگا تو لیفٹ سائٹ پہ آپ نے پوائنٹ کو لگانے اگر خاصہ آپ کا زیرو ہوگا تو حوالے کے مقام کی اوپر ہی پوائنٹ آ جائے گا تو اس فال میں چونکہ خاصا ہمارا زیرو ہے تو حوالے کے مقام کی اوپر ہی پوائنٹ لگ جائے گا جو کہ خاصا زیرو ہونے کا مطلب ہے کہ حوالے کا مقام اور پوائنٹ کے درمہ کوئی نمبر نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ کیا کریں گے پوائنٹ حوالے کے مقام کی اوپر آ جائے گا تو یہ پوائنٹ 3622 جس نمبر کا لاؤ گیا ہے وہ نمبر ہم نے معلوم کر دیا ایک وہ نمبر کیا ہے دو شیلے تین سفر دو تو چیک کریں یہ یہی نمبر تھا دو شیلے تین سفر دو تو یہ جو انڈ والا سٹیپ ہے پوائنٹ لگانا اس میں بچے گلدی کرتے ہیں میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو اور دیتا ہوں فار ایزمپل آپ کا سی جو ہے وہ بائنس ٹو ہے اور ایکس کانسر آ گیا ہے چھتی سو دو یہ آ گیا اب اس میں اب آپ نے پوائنٹ لگانا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں حوالے کا مقام کدر ہے تین کے بعد ہے اب چیک کریں خاصا آپ کا نیگیٹیو ہے خاصا نیگیٹیو ہے تو پوائنٹ آپ نے لیفٹ سائیٹ پہ لگانا ہے ادھر اب کہاں پہ لگائیں گے کتنے نمبروں کے بعد لگائیں گے خاصا آپ کا دو ہے تو حوالے کے مقام کے اس طرف دو نمبر آپ پورے کریں ایک نمبر موجود ہے دو نمبر ہونے چاہیے ایک موجود ہے تو آپ کیا کریں گے ایک زیرو لگا کے پھر آپ پوائنٹ لگا دیں اور پوائنٹ کے اس طرف بھی کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے تو یہ آپ نے پوائنٹ لگا دی اگر آپ کا سی بل فرض مائنس تھری ہوتا ہے تھری بار ہوتا اور یہی نمبر ہے چھتی سو دو تو آپ پوائنٹ کہاں پہ لگائیں گے تین کے بعد حوالے کا مقام ہے خاصا نیگیٹیو ہے تو لیفٹ سائیٹ پہ پوائنٹ لگا رہا ہے کیونکہ خاصا تین ہے تو تین نمبر پورے کرنے ہیں ایک موجود ہے دو زیرو لگا لیں ایک اور دو اب آپ نے پوائنٹ لگا دینا ہے اور ایکس کا انسر آیا ہوئے چھتی سو دو تو اب پوائنٹ آپ کہاں پہ لگائیں گے تین کے بعد حوالے کا مقام ہے خاصا آپ کا جمب آئے تو رائٹ سائیٹ پہ آپ نے لگا رہا ہے اب پوائنٹ آپ نے رائٹ سائیٹ پہ لگا رہا ہے کیونکہ خاصا تین ہے تو حوالے کا مقام کہ اس طرح تین نمبر پورے کر لیں ایک دو تین اور یہاں پہ پوائنٹ لائے دینا اور انڈ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ انڈ پہ پوائنٹ ہم لگاتے نہیں تو انٹی لاگ کے کوئشن میں جو آخری سٹیپ پہ پوائنٹ لگانے والا میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ پوائنٹ ہم کس طرح لگاتے ہیں خاصے کو دیکھ اگر خاصا نیگیٹیو ہوگا تو پوائنٹ حوالے کے مقام کے لیفٹ سائیٹ پہ آپ لگائیں گے اور کہاں پہ لگائیں گے جتنا خاصا ہے اتنے نمبر پورے کریں اور وہاں پہ پوائنٹ لگا دیں اگر نمبر کم ہے تو آپ زیرو لگا کے نمبر پورے کر لیں گے اور اگر خاصا آپ کا جمع میں ہے تو حوالے کے مقام کے رائٹ سائیٹ پہ آپ نے اشاریہ لگانے ہیں نمبر کم ہے تو زیرو لگا کے آپ پوائنٹ لگا دیں گے اور اگر آپ کا خاصا زیرو ہے تو حوالے کے مقام کے اوپر ہی آپ نے پوائنٹ لگانا ہے تو اس طرح انٹی لاگ آپ کا آجے گئے انڈ اف لیسن نمبر فور اللہ حافظ موسیقی